یہ تھا میرا نصیب میں آ گئی ہوں شازیہ میں آ گئی ہوں اپنا نصیب تم سے لینے سمرہ جی امی تمہارے اب وہ بہت ڈر گئے ہوئے ہیں اور وہ ڈر کی وجہ آپ بتا چکی ہے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہی ہو کیونکہ مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کیا آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں وہاں واپس چلی جاؤ جہاں سے بچ کے آئی ہوں ایسے تھوڑی نہ بھیجیں گے اسور کو بلائیں گے بیٹھ کر بات کریں گے سمجھائیں گے پھر بھیجیں گے امی میرے گناہوں کی مجھے اتنی بڑی سزا مدنے کے میں برداشت نہ کر سکوں وہاں پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں آپ لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے کا افسوس تو نہیں ہوگا یہ فضول بکواس ضرور تم نے اپنے مو سے نکالنی تھی تو اور کیا بولوں آپ بتا دیں انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان زندگی میں نشیبی نشیب ہے فراز ہوتا تو یہاں نہیں آتی میں اس جہنم میں واپس نہیں جاؤں گی ساری زندگی میں اسفر سے نہیں پھٹوں گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اگر آپ لوگوں کو تکلیف ہے تو مجھے بتا دیں میں یہاں سبھی چلی جاؤں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی اچھا تو تم اسفر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جسے حاصل کرنے کے لیے زمانے بھر کی کالک تم نے ہمارے موں پہ ملی غلطی ہو گئی کیسے حقین دلاوں تمہارے ابو نے اسفر کو فون کر دیا کیوں بات کرنے کے لیے امی میں میری بات کان کھول کر سننو سمرہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی یہ تمہارے ابو کا فیصلہ ہے اور میرا بھی تم وہاں جیو یا مرو اسے ہمیں کوئی سروکار نہیں یہ زندگی تم نے خود چنی ہے اپنی بہن کا گھر اچھاڑ کر بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر